پاکستان کا پیسہ تھا لوٹا گیا سر لوگوں کا تفن کر دیا گیا سکینڈل میں ملوث شخص کے کیا ہاتھ اتنے لمبے ہیں پاکستان نے ایک تصور بنا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو لوٹو ان کا پیسہ جائے کھاؤ حضم کرو اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بھول لانے کچھ کرو وقت بڑا مرمہ لوگ بھول جاتے ہیں اور نوازشی صاحب نوازشی صاحب بھی سفید کپڑے پہن کے دھوارہ میزان میں آ جاتے ہیں اور درداری صاحب بھی یہ بینزیل بھی آتی رہی ہیں سارے آتے رہے اور پھر حالت یہ ہے سب سے بڑا ظلم کہ اس میڈیا کے پر کھڑے ہو کے بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان چوروں کی وجہ ان چوروں کی ان ٹاکوں کی وجہ کہ ہم جمہوریت کا تحصل سال آگے چلانے پہ دنیا میں کونسی جمہوریت ہے دنیا میں کونسی جمہوریت ہے کہ جو سکینڈلائز آدمی کو پاکستان کی جمہوریت ہے کہ پاکستان کی جمہوریت ان لوگوں کے ان لوگوں کی غلام ہے ٹھیک انڈیا جمہوریت ہے انڈیا جمہوریت دنیا میں ہم نے یہ کرپشن اس طرح کر دی ہے انہوں نے کرپشن کو ایک لیگلائز سٹیٹس دے دی آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً پچاس سال تک یورپ کے ملکوں کے اندر یہ قانون رہا ہے کہ اگر یورپ کی ایک کمپنی پاکستان کی کمپنی کو پیسے دیتی ہے یا انڈیا کی کمپنی کو پیسے دیتی ہے رشویت کے اندر کی ایک پیک دیتی ہے یا انڈونیشیا کی کمپنی کو ایک پیک دیتی ہے تو اس کو ٹیکس ہالیڈے ملے گا وہ وقت پتھا دے گا کہ میں نے جناب فلان مزیر کو مزیر کمیونکیشن کو دس پرسن دیا اور مزیر کو ٹیکنا کا سب سے بڑا ایشو ہے جس کا وجہ جیتا ہے لو بضلہ ہے تو کو ٹیکنا کی صورت سامنے آئی ہے جس پر سکینڈل بناتا ہے اب حالت یہ ہے ان سارے سکینڈلوں کی ماں آگئی ہے پاناما سکینڈل اب یہ پاناما سکینڈل کو دفن کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں کوشش ہو رہی ہیں کیا دفن ہو جائے گا پاناما مہینے سے اس کی لاش قبر کے باہر کڑی ہے چھ مہینے سے باہر راش اس کی قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے اس کی لاش کے اردگر جنہیں برس کے بلوک لگائے ہوئے ہیں تاکہ اس کی پدبو نہ پہلے لیکن ماتم کرنے والے ماتم کر بھی رہے ہیں ہاں عظم نوران خان کے میں حوصلے کی دات دیتا ہوں لیکن اور پتہ نہیں کب تک کب اس کا سانس جو آیا اکھڑ جائے اور کب وہ پاناما سے باہر آجے کیونکہ مقابل پہ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں اور پوری کی پوری ایڈمیسٹیشن اس ڈھیٹپن کے ساتھ لگی ہوئی ہے سر تیس ستمبر کے بعد اب باری ہے تیس اکتوبر کی کیا عمران خان کی جو سنت ہے وہ درست ہے نہیں کم اگم پاناما سکینڈل زیان ہے دیکھیں پاناما سکینڈل جو ہے دنیا کے اندر سب سے بڑے سب سے سب سے بڑا سکینڈل بنایا ہے اس وقت آپ کو اور پاکستان کے اندر تو سورتیار جائے کہ اس سکینڈل نے بہت سے شرافہ کے چیرے جائیں وہ اشکار کر دیا اشکار کیا بے پوسٹ کیا اب دیکھیں نا تقریباً پانچ سار سارے پانچ ہزار لوگ ہیں یہ سارے پانچ ہزار لوگوں تک ناما ایک بندے کی پینسیس آفشور کمپنیز ہیں سیفولہ کمپنی کی وہ بھائی وزیراعظم سے کام شروع ہوگا تو نیچے آئے گا وہ تو دعائیں مانگتے ہوں گے چڑاوے چڑاتے ہوں گے نظریں نیازیں دیتے ہوں گے کہ اللہ کرے نواز شیف کے ساتھ کہتا ہے بھاگ لگے رہے ہیں اور ان کے جناب ان کے مال میں ان کے اقصدار میں اداپا ہو نیچے آئیں گے ہی نہیں جب تک آپ اوپر سے شروع نہیں ہوں گے نیچے نہیں آتاکتے اور سارے کے سارے اس کو پرنیکٹر ہے کوئی بھی ہو اس سکینڈل کو یہ سکینڈل اگر مر گیا آج میں جہاں بات کر رہا ہوں یہ سکینڈل اگر مر گیا ختم ہو گیا ایک بات یاد رکھئے یہ پاکستان کے اندر آئندہ لوگ کی ہے وہ مکمل طور پر سمجھ لیں گے کہ اب یہاں صرف قبرستان بنتا ہے اور دو طرح کی قبرستان کا آئیڈیالوجیز کا قبرستان جس کے پر جھنڈے لہر آ رہے ہوتے ہیں جس کو لوگ بیشتے ہیں جس سے لوگ پیسے کماتے ہیں جس سے لوگ اپنے محل بناتے ہیں اور سکینڈلز کا قبرستان جس میں آپ اپنے ناجائز مردے دفن کرتے ہیں ہم نے سکینڈلز کے ناجائز مردے دفن کیے اس سے کہ تاکہ بدبوت تاثن نہ اٹھائے لیکن ایک بات یاد رکھئے سکینڈلز جب چاہے گا یہ قوم اکھاڑے گی قبروں سے نکالے گی آپ کو ایک بات یاد کر رہا ہوں اولیور کرامویل ایک شکل